اگر یہ حق سرچ پہ ہوتے یہ گینگ نہیں ہوتا تو آج زہیر پیش نہ ہوتا اس کو دیکھیں اپنی بچی کو جو ہے کو لے جائیں لیکن پہلے آپ ہم سے آ کے ملے اور اس میں وہ یہ کہہ آپ کو کتنی منتلی دی جارہی ہے کتنے پیسے دیے جارہے ہیں کہ آپ دوازاروں کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان میارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز تو جی ناظرین دوازارہ دوازارہ وہ کیس ہے جو کہ پچھلے تین ماہ سے عدالت کی طرف سے کوئی نئی تاریخ کبھی کہیں میڈیکل ریپورٹس اور کہیں دوازارہ کی عمر پندرہ سال اور کہیں دوازارہ کے والدین کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی عمر پندرہ سال اگر میڈیکل بورٹ کی بات کی جائے تو میڈیکل بورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ دوازارہ کی عمر پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہے لیکن دوازارہ آتی ہے سکرین پر اور بولتی ہے کہ میرے والدین جھوٹ بو رہے ہیں تو جی ناظرین آپ دوازارہ کیس سے تو بہت خوبی واقف ہوں گے آج ہمارے ساتھ یوٹیوبر بوشہ اشکیل موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کافی عرصے سے دوازارہ کیس کو کور کر رہی ہیں دوازارہ کیس میں ان کو کیا تھریڈز ہوئے اور یہ کیس اب کہاں تک پہنچے گا اور ان سے آج بہت زیادہ سکھ سوالات کیے جائیں گے باقی ان سے پوچھنے میں ہم یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی منتلی دی جارہی ہے کتنے پیسے دیے جارہے ہیں کہ آپ دوازارہ کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں دیکھیں جو یہ بات کہتے ہیں میں تو کھلے ہم کہتی ہوں کہ آپ ثابت کرتے ہیں ثابت ہو گیا تو زندگی میں کبھی آپ مجھے کیمرے کے سامنے نہیں دیکھیں گے اچھا میں بات یہ کہ ایک جنرلزم کا کام ہوتا ہے کہ وہ دونوں سائیڈوں کو دکھائے تو آپ پھر دوازارہ کوئی کیوں دکھا رہی ہیں نہیں میں دونوں سائیڈز دکھائی ہیں میں نے جو زہیر کی اصلیت ہے میں نے وہ بھی دکھائی ہے جو دوازارہ کے جو والد ہیں وہ کتنی تکلیف میں میں نے وہ بھی دکھائے ہیں اچھا مہم آپ زہیر کے گاؤں گئی ہیں آپ نے کافی اس پر فرق کیا ہے جب آپ ان کے گاؤں گئی ہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے ان کی جو کہ مخالف پارٹیوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے انٹرویو کیے ہوں اور آپ نے ان کو پیسے دیئے ہوں پے کیا کیا آپ نے زہیر کے خلاف بولنا ہے کہنا ہے کہ وہ ایک گینگ ہے کیا ایسا ہے کچھ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وہ رینڈم لی مطلب ہم لوگ گئے تھے تو رینڈم لی بندہ وہاں پہ جیسے جا رہے ہوتے ہیں اور اس بیچارے کا تو پتہ بھی نہیں تھا مطلب میں جو اس سے پوچھ رہی ہوں اس کی خفیہ ویڈیو بن رہی ہے جس کا میں اطراف کرتی ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ اس وقت مجبوری تھی کیونکہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ گینگ نہیں ہے گینگ نہیں ہے تو میں صرف اسی کی خوش لگانا چاہ رہی تھی تو وہ جب ہم نے پوچھا وہ جو بھائی سے تو پھر انہوں نے جو بتایا وہ ساری دنیا نے دیکھا اچھا میم آپ کے پاس کوئی چیٹس یا کوئی چیزیں ہیں اس گینگ کی آپ اس گینگ تک کوئی ثبوت لے کر آئیں گی آپ ہمارے ناظرین کو کچھ دکھائیں گی جی میں نے کل جو ہے وہ میں نے ایک خاتون یوٹیوبر میں نے ان کی چیٹ دکھائی تھی کیونکہ انہوں نے ان کے ایک ریلیٹیف سے وہ کانٹیک کیا تھا اور ان کو یہ سولا کا کہہ رہے تھے کہ اپنی بچی کو جو ہے وہ لے جائیں لیکن پہلے آپ ہم سے آ کے ملیں اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں بقاعدہ طور پر آپ کو میں سینڈ کر دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا خود بھی کہ وہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ جی آپ اپنا کیس واپس لے لیں اور ہم آپ کو بچی دے دیتے ہیں اس نے در گئے وہ وہ در گئے انہوں نے کہا کیس اپنا واپس لے لیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم حق اور سچ پر ہیں اور ہم تو آپ ہمارے ریکارڈ چیک کریں ہماری کوئی گینگ نہیں کوئی کچھ نہیں تو ابھی ایسے الفاظ ایسی باتیں ایسی چیٹس کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں اگر یہ حق سچ پر ہوتی یہ گینگ نہیں ہوتا تو آج زہیر پیش نہ ہوتا اس کو کس بات کا ڈر تھا پہلے بھی تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا تو اب اس کو پتا تھا نا تو پروٹوکول ملنا نہ کچھ ملنا صرف لانڈی جیل ملنی ہے بس بالکل ابھی مین کے زہیر ڈر چکا ہے اور وہ نہیں آیا اچھا مہم یہ بتائیں آپ خود ایک خاتون یوٹیوبر ہیں تو آپ کو ایسی کونسی پریشانی ہے کہ آپ دوسری خاتون جو کہ فی میلز کی تصویروں کو لاتی ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پتہ نہیں کیسے کیسے آپ پیش کرتی ہیں ان کے عجیب و غریب کہ آپ نمونے بنا کر ان کو آپ کہتی ہیں کہ یہ جھوٹی ہیں یہ فلاں ہیں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں نہیں 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 یہ دیکھیں جھوٹی جو کہنا شروع کیا ہے یہ پہلے ہم لوگوں کو یہ کہتی ہوتی ہم کسی کو بات نہیں کرتے تھے ہم صرف اپنی ورکنگ کر رہے تھے جو ہمارا کام ہے انہوں نے پہلے کہنا شروع کیا کہ وہ جھوٹے یوٹیوبرز جھوٹے یوٹیوبرز کے موہ پہ زناٹے دار تھپڑ ایک دفعہ کوئی برداشت کرتا ہے دو دفعہ یہ ہر اپنے ویلوگ کے اندر آ کے یہی بات کہتی تھی تو ظاہری بات ہے پھر ہم بھی کب تک برداشت کرتے ہیں یہ بہت بتمیزی کر رہے تھے الٹی سی دی باتیں کرنا مطلب جو بھی تھا آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہے کہ کس کس کی انہوں نے کریکٹر ایس 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 خاتون کی تصویریں کیوں بنائی تصویر میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ تصویر میں نے بنائی نہیں تھی وہ میں نے پکچر جو تھی وہ میں نے گوگل سے لی تھی اور گوگل میں وہ پکچر تھی میں نے وہاں سے جب پکچر لیا اور جب میں نے لوگوں کو دکھائی ہے تو بہت سارا مجھے فیڈبیک کیے آیا کہ انہوں نے کچھ نے مجھے یہ کہا کہ یہ ہم آلیڑی گوگل پہ دیکھ چکے ہیں اور کچھ نے کہا میرے بتانے کے بعد کہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو انہوں نے جب سرچ کیا تو مجھے فیڈبیک آیا کہ ہاں جی ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے پھر مجھے یہ بتائیں اگر میں نے فیک ان کی بنائی تھی پکچر تو انہوں نے مجھے ایف ایے کی دھمکی دی تھی تو پھر انہوں نے مجھے کیوں نہیں ایف ایے میں بلایا اچھا آپ کو دھمکیں بھی ملی بلکل انہوں نے دھمکی دی کہ جی میں انہوں نے میری فیک پکچر لگائی ہے تو میں ایف ایے میں بلاؤں گی میں یہ کروں گی وہ کروں گی تو میں انتظار ہی کرتی رہا گی تو جی ناظرین آپ نے بوشہ اشکیل کے گفتگو سنی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ ہی کسی کو جو کہ تھریڈ کیا ہے اور نہ ہی کسی کی تصویروں کو انہوں نے جو کہ فیک پنایا ہے یہ وہ خلے عام جو کہ آن دا ریکارڈ بات کر رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہیں تو آپ لائیں میرے خلاف آپ ایویڈ ایف آئی ایم میں جائیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گوگل سے تصویریں تھیں کوئی بھی اس کو سرچ کرے تو آئیں گی اس خاتون یوٹیوبر کی اور اس کے پیچھے جو کہ نہ ہی میں اس کے سپورٹ کر رہی ہوں دوازارہ کو مین کے حق اور سچ کے ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کھڑی ہوں جو باتیں میں نے زہیر کے بارے میں کہنی تھی وہ بھی میں نے اپنے چینل پر کی ہیں تو جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی آپ ان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اسی کے ساتھ اپنے مزبان میاں اسلان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایس پی این نیوز